السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو کرسے سٹوری بینگ میں خوش آمدید پیارے بچوں کی پیاری کہانیاں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں آج کی کہانی کا عنوان ہے خالا میں جنگ جی بچوں یہ کہانی کا دوسرا حصہ ہے آئیے کہانی شروع کرتے ہیں کمانڈر جانسن کے جہاز نہایت تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے انہوں نے پروگرامنگ کے ذریعے کسی بھی قسم کی لیزر شواب کو اپنی طرف آنے سے پہلے منتشر کرنے کے لیے خاص اشارے استعمال کیے تھے اب وہ آزادی سے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے آگے بڑھ رہے تھے اے ریک تم جلدی سے حدود کا اندازہ کرو کہ ہماری لیزر اب دشمن کے جہاز تک پہنچ سکتی ہے یا نہیں ٹھیک ہے سر خلاباز ارک نے حساب لگایا اور کمانڈر کو سبز اشارہ بھیج دیا جس کا مطلب تھا کہ اب ہم نشانہ لینے کی حالت میں ہیں ایک دو تین فائر ان الفاظ کے ساتھ ہی ایک لیزر شوا کا گولہ آگے بڑھا اور برراک ٹو سے ٹکرا گیا مبارک حسر ہم نے دشمن کا ایک جہاز تبا کر دیا ہے جو لیزر ہمارے پاس ہے اس کا توڑ دشمن کے پاس بھی نہیں ہے دوسری طرف کمانڈر نبی اپنے ساتھیوں سے مخاطب تھے آخر ہماری پروگرامنگ میں کہاں غلطی رہ گئی کیونکہ برراک ٹو کسی بھی لیزر سے بچ نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے کمانڈر ہمیں بقیہ دو جہازوں کو بھی خلا میں بروانہ کر دینا چاہیے اور ان کے پروگرام میں تبدیلی کر کے صرف دفاع کے لیے استعمال کریں یعنی وہ نشانہ لینے کے بجائے صرف برراک ٹھری کو حفاظتی حسار میں رکھیں خلاباز جاسم نے اپنے ہیڈ فون میں کہا ٹھیک ہے میرا خیال ہے ہمیں جاسم کی رائے مان کر دیکھ لینا چاہیے اس کے ساتھی شہباز ایک اور دو جہاز خلا میں پہنچ گئے کمانڈر دشمن کے جہاز ہماری لیزر شعاؤں کا کوئی اثر نہیں لے رہے حضام نے اس کے لین پر ایک اور نشانہ لیتے ہوئے کہا مجھے پتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے اس لیے میں نے پہلے سے پروگرامنگ میں خاص قسم کی ہدایات دے رکھی ہیں تم نیلا بٹن دبا کر نشانہ بناو اور اس طرح نارنجی رنگ کی شعاؤں برامد ہوگی اس کی خاصیت تمہیں ابھی پتہ چل جائے گی پھر تو خلا میں سر اور نارنجی رنگ کی شعاؤں سے الگی سما پیدا ہو گیا دشمن کے جہاز نہایت پھرتی سے دائرے میں حرکت کرتے ہوئے اپنا دفاع کر رہے تھے لیکن اس مرتبہ نارنجی شعاؤں نے بھی اسی انداز میں حرکت کرتے ہوئے اس کا پیچھا کیا یہ شعاؤں دشمن کے جہاز کے پچھلے حصے سے خارج ہونے والے دھوئے کا تاقب کر رہی تھی اس طرح اس کا رستہ سید کے بجائے خندار ہو گیا حضران اسکرین پر یہ سارا تماشا دیکھ رہا اچانک اس نے دیکھا کہ ایک شعہ براغ ٹو کی جانب بڑھ رہی ہے کمانڈر اب جو شعہ ہمارے جہاز کا پیچھا کر رہی ہے وہ بھی ہماری نارنجی شعہ کی طرح دائرے میں بلکہ الٹا سیدھا حرکت کر رہی ہے شاید یہ بھی براغ تھیری سے نکلنے والے دھوئے کے پیچھے بچھا رہی ہے حضام نے تقریباً چیختے ہوئے کہا کیا؟ اچھا تو تم شہباز ایک یا دو میں سے کسی کو تباہ کرا دو مگر براغ تھیری کو بچھاؤ کیونکہ براغ تھیری میں ہمارا خاص پروگرام داخل ہے کمانڈر نبیخ نے پریشانی کے عالم میں کہا اچانک حضام کے ذہن میں ایک زبردست ترکیب آئی اس نے سوچا کہ یہ شعہ مسلسل براغ تھیری کے دھوئے کا تاقب کر رہی ہے یعنی اسے صرف دھوئے کے پیچھے جانے کی ہدایت ملی ہے کیوں نہ؟ اس کے ساتھ ہی حضام نے براغ تھیری کو دشمن کے جہاز کے قریب لانا شروع کر دیا حضام یہ تم کیا کر رہے ہو؟ براغ تھیری کو بھی اپنی حدود سے باہر لے جا رہے ہو؟ کمانڈر نبیخ نے تیزی سے کہا کمانڈر آپ دیکھتے رہے میں کیا کرتا ہوں؟ اس کے ساتھ ہی حضام براغ تھیری کو دشمن کے جہاز کے بلکل قریب لاکر پچھلے حصے کی طرف اڑاتا ہوا لے گیا بوش ہوا جو براغ تھیری کے مستلسل تاقب میں تھی اب کمانڈر جانسن کے جہاز کے پچھلی جانب سے ہوتے ہوئے آگے بڑھی پھر اس نے اسی دھوئے کو نشانہ بنا لیا جو کمانڈر جانسن کے جہاز سے نکل رہا تھا ہیلو ہیلو کمانڈر جانسن کا جہاز تباہ ہو گیا ہے ہمیں مزید ہدایات کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی زمین سے ہدایت آئی اس پروگرام کو کمانڈر جانسن نے ہی ترتیب دیا تھا اس کی موت کے بعد ہم مزید آگے نہیں بھر سکتے لہٰذا واپس زمین پر آ جاؤ ادھر دوسری طرف سب حضام کو شاباشی دے رہے تھے شاباش حضام شاباش انہیں تو کمان کر دکھایا سب اپنے ہیڈ فون پر اس کامیابی پر مبارک بار پیش کر رہے تھے آپ سب سلامت شاد و آباد رہیں سی امان اللہ